اسلام علیکم ڈیر فرینڈ اسٹیڈی وید یاسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر یاسی جی فرینڈ آج ہم اپنے سیکنڈ پارٹ میں وہی جو لاسٹ ہم نے اسائیمنٹ بنائے تھا اس کے سیکنڈ پارٹ کو ہم لوگ آج سٹارٹ کریں گے سیکنڈ پارٹ میں کیا تھا تو تھوڑا سا لاسٹ ہم نے جو پلان بنائے اس کے بعد میں دور ونڈو بنائے اس کے بعد یہ شیئے یہ شیئے بنائے تھی اور یہی شیئے بنائے تھی اگر دیکھا جائے درائنگ کے اندر تو ہم لوگوں نے شیئے بنائے تھی اس پلان کے اندر اور آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ میں نے کچھ ایکسٹر چیتیں اس میں ایٹ کی ہیں جیسے میں نے یہاں پر 2 انچ کا پلنٹ لیول یہ ایٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے 3 فٹ بھی ایٹ کیا تھا اسی پلان کے اندر حالانکہ اس پلان میں وہ نہیں تھا اور اس کے بعد میں نے یہ جو کاپی لی تھی یہ میں نے اس لائن کی کوپی لی تھی یہ جو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی میں نے کوپی لی ہے جن ساتھیوں نے میرے یہ پرانا والا پلان پریویس پلان نہیں دیکھا کلاس نہیں دیکھی وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو کلر ہو جائے گا اور اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کی کوپی لی تھی اور یہ جو میں نے 3 فٹ کا آف سیٹ لگایا تھا اس کی میں نے ایک اور کوپی لے کے یہاں پر رکھی تھی یہ کیوں میں نے لی تھی آج کا جو ٹاپک ہے اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں کا کیا کام ہے اس پلان کے اندر اگر میں اسی پلان میں آپ کو بتا دیا تھا تو کلاس بہت زیادہ لونگ ہو جاتی اور سمجھنا مشکل ہو جاتا تو سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کلاس کو ویڈیو بہت لمبی نوج ہے اس وجہ سے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے جن ساتھی انہوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں ویڈیو پسند آتی ہے اسے اپنے دوستوں میں اپنے دشداروں میں جو آٹوکیٹ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو شیئر کریں اس میں میرے اس چینل میں اس ٹیٹوریل کے اندر بیسک سے ایڈوانس تک پورا موجود ہے جو اس کو فالو کرے گا تو وہ اس لائیول تک آ جائے گا کہ وہ آرام سے ٹو ڈی اور ٹری ڈی بنا سکتا ہے تو وہ چلتے ہیں اپنے آٹوکیٹ کی طرف تو پہلے ہم آٹوکیٹ جانے سے پہلے آسائیمنٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو اب آسائیمنٹ بنانا ہے وہ کون سا ہے یہ تو ہمارا پریویس والا آسائیمنٹ تھا اب ہم نیو آل آسائیمنٹ پہ جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا نیو آسائیمنٹ ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں اس کو میں زوم کر دوں یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک روف نظر آ رہی ہے یہ 3 فٹ کی روف ہے یہاں سے آپ کو یہ آسائیمنٹ نظر بھی آ رہی ہے یہ 3 فٹ کی روف ہے یہ جو ہم لوگوں نے بنائی تھی جو میں نے آسائیمنٹ پہ رکھا تھا کیونکہ مجھے اس پلان میں وہ روف بنانی ہے روف بنانی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ کیا چیز نظر ہے یہ پہرا فٹ وال نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جسے ہم پردی بھی کہتے ہیں جو ہمارے روف کے آسائیمنٹ پہ ہوتی ہے دیکھیں وہ یہ ہے یہ پہرا فٹ یہ ایسے بنیں گی یہ سارا جو چیزیں بنیں گی یہ پہرا فٹ وال یہ اسی 3 فٹ سے ہی ہم لوگ بنائیں گے اور جو 2 انچ کا آسائیمنٹ پہ نے لیا تھا اس سے کیا بننا ہے اس سے یہ اسٹیر کا حصہ بنے گا یہ والا پلنکھ لیول بنے گا جو جس کے اوپر ہم لوگ گھر اٹھا کر رکھیں گے جس پہ ہمارے پر اسٹیر بھی نکلیں گے تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی سمبری تو چلتے ہیں اپنے اسائیمنٹ کے طرف اس کو ہم کس طرقے سے کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اب اس کو کمپلیٹ کرنا شروع کرنا ہے ہم نے اس پلان کو لے لیتے ہیں یہاں سے تو ہم اس کا یہاں سے آف سیٹ لیتے ہیں آف سیٹ کتنا مائنس 2 فٹ میں نے اس کا آف سیٹ لے لیا یہ دیکھیں میں نے اس کو اس کے بعد ہم نے یہ روف ہے اس کو آف سیٹ کرنا ہے اس کو سلیک کیا ہم نے انٹر کیا ہم اس کی ہائٹ دے دیتے ہیں میں اس کی ٹھکنس دے دی اس کو یہاں سے موف کر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں کس طریقے سے موف کیا جائے گا اس کو میں نے سلیک کیا انٹر کیا نیچے کلک کریں ریفرنس ہوتا ہی ہے اور ہم نے ہائٹ دے رہی ہے اس کی ٹین فٹ کیونکہ روف جو وال کی ہائٹ وہ ٹین فٹ دے تھی تو اس کی ٹین فٹ ہائٹ دیں گا اور دیکھیں ہمارے پاس اس کے اوپر وال کے اوپر آ گئی ہے اب ہم اس لیول تک آ چکے ہیں دیکھیں ہم نے اپنا جو پہلا ہے پوائنٹ ہم نے اس کو پورا کر لیا اب چلتے ہیں اس پارٹ کی طرف اس کو کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں بھی بہت آسان ہے واپس چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف یہ ہمارے پاس وہ پلائنٹ رکھا ہے جو میں نے ایک کوپی کر کے رکھا تھا تو اس کو کیسے کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کی یہاں سے آف سیٹ لگانے ہیں اندر کی طرف سکس انچ یہاں سے ہم آف سیٹ لگائیں گے اور یہاں پر ایک لائنٹ لگا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے آف سیٹ لگایا ہے سکس انچ آف سیٹ سکس انچ اسی آف سیٹ سے میں 3 فٹ کا ایک اور آف سیٹ لگا دوں گا یہاں سے اور جتنی کی میں نے لائنیں لگائیں ہیں ان کو سب کو ٹرم کر دیں آپ یہاں سے ٹرم کر دیں اس کو ریموو کر دیں یہ دیکھیں یہ کنڈیشن بن گئی ہے پین میں دیکھیں اس کنڈیشن ہم آ چکے ہیں اب جسٹ کیا کرنا ہے ہم نے اور ہائٹ کتنی ہائٹ بھی اس کی 3 فٹ ہے تو اس کی ایک دفعہ بانڈری بنائیں گے بانڈری بنانے کے بعد اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے بی او انڈرز کی بانڈری بنائیں اچھا بانڈری بنانے کے لیے بعد سیڈنٹ ہمارے بلکل زوم کر کے بانڈری باناتے ہیں تو ایسے ایرر آ جاتا ہے آپ کا اوبجیکٹ بلکل سامنے ہونا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں اتنا زوم کر لیں کہ آپ پر جو کرسل ہے بلکل اس کے اوبجیکٹ کے سینٹر میں آ جائے دیکھیں میرا اوبجیکٹ آ چکا ہے سکرپ کرسل وال کی سینٹر میں آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ایک بانڈری بن گئی ہے بانڈری کلک کرنے کے بعد انٹر کرتے ہیں آپ آپ ایسومیٹر میں آ جائیں اس کو آپ 3 فٹ ہائٹ دیتے ہیں ای ایکس ٹی اس کو میں نے ہاں سے سیلیک کیا دیکھیں لائن بلنک کر رہی ہے اور بلنک کا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو آپ اس کو پہلے فٹ ہائٹ میں سیلیک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں ای ایکس ٹی اب میکس ٹوٹ کرنے چاہ رہا ہوں اب لائن بلنک نہیں کر رہی ہے پورا لائن بلنک کر رہا ہے اس کا مطلب بانڈری ہمیں بلا رہی ہے کلک کریں آپ اس کو انٹر کریں 3 بٹ آپ یہاں سے اس کی بانڈری بنا دیں دیکھیں وال بان چکی ہے میرے پاس یہ کنڈیشن ہم اس کنڈیشن پر آ گئے ہیں اب اس پوائنٹ کو اٹھا کے اس کے روپ کے اوپر رکھنا ہے اس کو تو پھر ہم اس کنڈیشن میں آ جائیں گے یہاں پہ آ گئے اس کو آپ موف کریں پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے اس کو پکڑیں اور موف کرتے ہوئے آپ نے اس روپ کے پوائنٹ پہ اس کو رکھ دینے نہیں رکھیں تو یہ دیکھیں کہ ہم اس کنڈیشن پہ آ گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے پلنٹ لیول میں پہلے ہی بنا چکا ہوں ظاہر ہے مجھے اگلا سٹیپ ہے وہ سٹیئر بنانی ہے تو سٹیئر بنانے کے لئے بہت آسان ہے ایک سٹیئر بنانے باقی کو ہمیں کوپی کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا پلان پورا ہو جائے گا تو میں کوپی بھی نکال لیتا ہوں جیسے پلان پورا ہو رہا ہے تو میں کوپی بھی نکال لیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اپنے پلان کے تھرو چل رہے ہیں تو میں نے اکارڈنگ ٹو پلان چلنا ہے تو یہاں اس کو ذرا ادھر کریں یہاں اس کی کوپی نکال لیں یہ دیکھئے اس پلان میں ہمارے پاس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تھا یہ دیکھئے یہ پرانی پیل تھی اس لیول پہ ہم لوگ یہاں یہ بھی نہیں ہیں یہ دیکھئے جو میں پاس سائمٹ بنائے ہیں تو میں اس کے دروں چل رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس اور یہ ہے میرے پاس اب ہم یہ بنا لیں لگے تو زیادہ مجھے ایک اور کاپی لینے پڑے گی یہاں پہ آکے اس کی ایک اور کاپی لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سٹیئر بنا لیں گے یہ دیکھئے اس کی او انٹر اس کو سلیک کیا اور ہم نے کلک کیا یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں وہ قریب آگیا موف کر کے اس کو ہم تھوڑا سا آگے لیں گے ہم نے یہاں پہ آگئے اب ہم نے یہاں پہ سٹیئر بنانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا لیفٹ ویو یہاں رائٹ ویو کوئی بھی دیکھیں پہلے تو ہم اس کو ٹو ڈی وائی فریم میں آتے تک ہمیں نظر آ جائے کہ ہمیں اسٹیئر بنانے کہاں پہ تو میں لیفٹ ویو پہ آتا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے پلان مجھے نظر آنے لگ گئے ہیں اب یہ سمجھ جائے رہے ہیں مجھے کہاں بنانے لیکن میں نے اس لئے اس کو آگے کر کے رکھا تھا تک کہ مجھے آئی ٹی ہو جائے کہ مجھے اسٹیئر کہاں بنا رہی ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ اسٹیئر بنائیں پی ایل انٹر پولی لائن سے اب یہاں پہ کلک کریں پولی لائنٹ پی ایل انٹر شروع کریں ٹوائل انچ 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 یہاں کلک کریں جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا وہاں پہ آپ اس کو پہنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چھو پہنٹ میرا بچ جک ہے اس کو آئی سو بیٹرگ میں دیکھیں کہاں بنی ہوئے اسٹیئر یہ بنی ہوئے تو اس کی کتنی ہائٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیئر کی ہائٹ کتنی ہے جتنا دور ہے تو تقریبا ہماری اسٹیئر کی اس کو اتنا ہی ایکسٹروڈ کرنا ہے یہاں پہ دور کی ہائٹ فور فٹ ہے تو اس کا کوپی نکال کے ہم پہلے ہی باہر رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ 3 فٹ ہے اور یہاں 3 فٹ ہے تو اس کے کوپی ابھی سے رکھ لیں ہم باہر کیونکہ یہاں پہ 4 فٹ کا ڈور ہے تو اس کے کوپی رکھ لیتے ہیں ہم لوگ تاکہ ہم باہر بنانے میں آسان ہی ہو جائے چاہے ایکسٹیئر کیا میں نے کلک کیا ہے اس کو ہم نے کتنا دیں کہ مائنس 3 فٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ آگے کی طرف ہی جائے اکثر لاسٹ میں میں نے 3 فٹ کیا تو وہ بیک پہ آگیا تھا تو اس کو یہیں پہ ایک تو یہ بن گئی ہے اور ایک یہاں بنا نہیں ہے یہاں بھی ایک لائن لگا رہا ہوں میں ریفرنس کی طور پہ ہی دیکھیں تاکہ میں وہاں سے کوپی کر کے لاؤں گا اس ٹیئر اور اس پوائنٹ پہ لگا دوں گا سی او انٹر کریں اس کو یہاں اس پوائنٹ سے اس کو اٹھائیں اور اس کو اس پوائنٹ پہ ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں اس کو ریموف کرنے یہاں بھی میرے پاس ٹیئر بن گئی ہے یہ ہی سٹیئر ہم نے یہاں لگانی ہے تو اب یہاں پہ لگانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک سٹیئر کرتے ہیں اس کو یہاں سے پور فٹ سٹیئر کرتے ہیں اب یہاں پہ کیسے لگائیں گے تو ہم پہلے آتے ہیں ہم اپنے ٹا فیو کے اوپر یہ سٹیئر ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے روٹیٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے روٹیٹ کیا اور اس کو آپ نے پہلے تو دور کے ساتھ جوڑ دیں یہ دیکھیں یہ دور ہے یہاں بھی ہم لوگ وہی طریقہ یوز کرتے ہیں جو ہم لوگ ابھی کیا تھے یہ دور ہے میرا یہاں پہ میں نے یہاں پہ لگا دیا یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ نہیں لگ رہی تو کیا کرتے ہیں اسو میٹرک میں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دور ہے میرا یہاں سے ایک لائن لیتے ہیں یہ لائن لی اور یہاں لگا دیا موگ کیا میں نے اس کو اس پوائنٹ سے اس کو پکڑا اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو پکڑ دیا یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ تو یہ دیکھیں اس کا جوگار نہیں کہتے ہیں اس سے ٹیکنیک کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ایسے رکھنا پڑے تو کس طریقے سے آپ کریں گے کیونکہ بعض اس کو اس کو بناتے ہوئی بہت ٹائم لگاتے ہیں اور بہت پرابلم میں آ جاتے ہیں تو اس لئے آپ جو مجھے فالو کر رہے ہیں تو وہ ایک پروفیشنل طریقے سے ہی کام سیکھ کریں کہ میں کس طریقے سے پوائنٹ بڑے آسانی سے ڈرائنگ بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں گا میرے پاس آلواز ڈرائنگ بن چکی ہے اور ہمارا پروچیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو میں نے نہیں بنائی وہ ہے راؤن وینڈو یہاں بھی دیکھیں راؤن والی وینڈو بنی رہی ہے ویسے تو یہ بہت آسان ہے لیکن یہ بہت ٹائم لے گی بنانے میں اس ٹائم ویڈیو کے لائی ویڈیو کے اندر تو بہت ٹائم لگتا ہے اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں تو میں بیچ میں آپ کو بنا دوں گا اگر مجھے ایک ڈیمانڈ ہوئی تو میں ضرور بنا بنا دوں گا کوئی کس طرح سے بنائیں جائے گی لیکن ادروائس ابھی فیلحال اس اس آسائمنٹ کے اندر اس کو بنانا تھوڑا سا آسان نہیں ہے کیونکہ ٹائم لگ جائے گا تو یہ تھا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا سٹڈی ویڈیاسی کے ساتھ یاسر کو دیتی اجازت اللہ حافظ